عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹوڈنٹس آج ہمارے پاس ٹوپک ہے انرجی انرجی کی ٹائپز اور ورک انرجی پرنسپل کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انرجی کیا ہے انرجی کو ڈیفائن کرنا ہے کسی جسم کی کام کرنے کی ایبیلیٹی یا اس کی کپیسٹی جو ہے وہ اس کا کیا کہلاتی ہے انرجی کہلاتی ہے کیسے دیفائن کر رہے ہیں the ability are ability are capacity of a body to do work is called انرجی ہمارے پاس کسی بھی جسم کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے ability ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں انرجی کا اب ہمارے پاس انرجی کی ٹائپز دیکھتی ہیں کہ انرجی کی ٹائپز کتنی ہیں ٹائپز آف انرجی اس کی دو ٹائپز ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس اس کی ٹائپ ہے کائینیٹک انرجی اور دوسری ہمارے پاس جس کی ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں پوٹینشل انرجی ہمارے پاس جو میجر ٹائپز آف انرجیز ہیں وہ کیا ہیں کائینیٹک انرجی اور پوٹینشل انرجی تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کائینیٹک انرجی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں دہ انرجی پوزیسٹ بائی اے باڈی دیو ٹو ایٹس موشن دہ انرجی پوزیسٹ بائی اے باڈی دیو ٹو ڈیو ٹو ڈیو ٹو ایک ہمارے پاس ہو سکتی ہے ٹرانسلیشنل کائینیٹک انرجی اینڈ ہمارے پاس ہے روٹیشنل کائینیٹک انرجی یہ ہم پریویس چپٹر کے اندر ٹرانسلیشنل اور روٹیشنل پر چکے ہیں جہاں پہ ہم نے بات کی تھی ایکویلیبرم کی کہ ہمارے پاس ایکویلیبرم کی اندر باڈی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے پھر ہمارے پاس اس کی دوسری ٹائپ ہے جس کی ہمارے پاس ہے پوٹینشل انرجی وہ کیا ہوتی ہے اگر ہم اس کا فارمولہ لکھنا چاہیں کائینیٹک انرجی کا تو کائینیٹک انرجی ہمارے پاس برابر ہوتی ہے کائینیٹک انرجی is equal to half ایم وی کا سکیئر اب ہمارے پاس دوسری ہے جو کون سی پوٹینشل انرجی کون سی ٹائپ ہمارے پاس ہے پوٹینشل انرجی ہے دا انرجی پوزیسٹ بائی اے باڈی ڈیو ٹو ایٹس پوزیشن کہ اگر کسی باڈی کے اندر پوزیشن کے لحاظ سے اس کی انرجی دیکھی جائے تو وہ ہمارے پاس برابر اس کی جو انرجی ہوتی ہے وہ پوٹینشل انرجی کے لاتی ہے اور وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس برابر ہے ایم جی ایچ کے برابر ہوتی ہیں ہمارے پاس پوٹینشل انرجی کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے الاسٹک پوٹینشل انرجی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس گریویٹیشنل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے گریوٹیشنل پوٹیشنل انرجی کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے گریوٹیشنل دا پوٹیشنل انرجی ڈیو ٹو گریوٹیشنل فیلڈ نیر دا سرفے ساف ارث ایٹ اے ہائٹ اس کی کسی خاص ہائٹ کے اوپر جو گریوٹیشنل فیلڈ ہے وہ کیا کہلاتی ہے دہ پوٹینشل انرجی دہ پوٹینشل انرجی جو ہوتی ہے اس کی کس کی وجہ سے دیو ٹو گریوٹیشنل فیلڈ پوٹینشل انرجی دیو ٹو گریوٹیشنل فیلڈ نیر دہ سرفیس آف ارث ایٹ اے ہائٹ ایج اس کی جو انرجی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے اس کی گریوٹیشنل پوٹینشل پھر ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی ٹائپ جو ہے الاسٹک پوٹینشل انرجی ہے کونسی ہے دوسری ہمارے پاس کیا ہے الاسٹک پوٹینشل دہ انرجی سٹورڈ ان اے کمپریسٹ آر سٹریچڈ سٹرنگ سٹرنگ جو ہوتی ہے دوری یا سپرنگ اس کے اس کے اندر کھینچنے اور اس کو دبانے کے اندر جو فورس پائے انرجی پائی جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے الاسٹک پوٹینشل کہلاتی ہے مطلب دہ انرجی سٹورڈ مطلب دہ انرجی سٹورڈ آر کمپریسٹ سٹرنگ is known as الاسٹک پوٹینشل انرجی اور یہ ہمارے پاس برابر ہوتی ہے پوٹینشل انرجی is equal to one by two k x k ہمارے پاس سٹرنگ کانسٹنٹ ہے x ہمارے پاس سٹرنگ کے اندر extension ہے کہ کتنی extension ہوتی ہے ہمارے پاس جو main topic ہے important ہے وہ ہے work energy principle work energy principle کیا ہوتا ہے ہم اس کو کس طرح سے calculate کرتے ہیں work done by a force on a body work done define کیسے کریں گے the work done work done by a force on a body کہ کسی بھی body کی اوپر force کا وہ work done ہے جو equal ہو اس کے change in kinetic energy is equal to change in change in its kinetic energy تو یہ رول یہ principle ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے work energy principle کہلاتا ہے consider کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک body کا mass کتنی ہے م mass ہے م mass ہے اگر ہم اگر اگر ہم 4 supply کر دیں تو اس body کی velocity کیا ہو جاتی ہے change ہو جاتی ہے اس کی velocity کتنی ہو جاتی ہے final velocity اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارے پاس ایک body ہے جس کا mass کتنی m ہے وہ v i velocity کے ساتھ move کر رہی اگر ہم اس کے اوپر f force apply کرتے ہیں تو کچھ distance cover کرتی ہے body یہاں پہ آ جاتی ہے تو اس کی velocity وہ کتنی ہو جاتی ہے v f ہو جاتی ہے then according to second equation of motion third equation of motion کہ ہمارے پاس equation motion وہ ہمارے پاس ہوتی ہے 2 a s is equal to v square f minus v square ka i ہم نے یہاں پہ distance کو represent کیا ہوا d کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس s کے برابر ہے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ یہ میرے پاس آگیا 2 a d is equal to v square f minus v square ka i over ہمارے پاس آگیا 2 a اس equation کو نام دے دیتا ہوں کسی اس کا f then according to newton second of motion دیکھیں تو ہمارے پاس وہاں پہ force کی value f is equal to m a ہوتی ہے کیا ہوتی ہمارے پاس m a then work is equal to work کے لیے ہم جانتے ہیں وہ برابر ہوتا ہے ہمارے پاس f dot d k kis کے برابر ہوتا ہے ہمارے پاس f dot d value درج کریں کہ force کے لیے ہمارے پاس value کتنی ہے m a اور d کے لیے ہمارے پاس v square f minus v square i over ہمارے پاس 2 a ہے اب دیکھ سکتی ہیں کہ acceleration کے ساتھ acceleration f minus v square i over 2 کیا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ m v square f minus m v square i over 2 یا ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 1 2 m v square f minus 1 2 m v i square اور ادھر ہمارے پاس کیا چیز work ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی کیا کہلاتا ہے change in kinetic energy is equal to work done کہ ہمارے پاس اگر کسی body کی اوپر force لگاتی ہیں وہ body جو work done کرتی ہے وہ اس body کی change in kinetic energy کے برابور ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا چیز kinetic energy final kinetic energy ہے اور یہ ہمارے پاس اس کی کیا ہے initial kinetic energy ہے یہ تھا ہمارا آج کا topic اوکے بیٹا اللہ آپ